بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دوستو آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے المستثنہ شروع کرتے ہیں القاعدة قاعدہ المستثنہ بئلہ مستثنہ بئلہ کے ساتھ یا بئلہ کے ذریعے اس منیوس کرو اسم ذکر کیا جاتا ہے بعد ہا اس کے بعد مطلب اللہ کے بعد مخالفاً مخالف ہوتا ہے لما قبلہ اس کے پہلے کا فی الحکم حکم میں مراد یہ کہ اللہ کے بعد جو اسم ذکر کیا جاتا ہے وہ مخالف ہوتا ہے حکم میں اس کے پہلے کا تو مثال میں سمجھتے ہیں حضورا التلمیزو اللہ عادلن تو یہاں پر جو مستثنہ ہے اللہ کے بعد جو قلمہ اسم ہے اس کو مستثنہ کہا جاتا ہے اور یہ حرفیں مستثنہ ہیں تو عادلن کیا ہے حکم میں مخالف ہے مراد یہ کہ جو تلمیز تھے وہ حاضر ہوئے سوائے عادل کے تو عادل نے کیا کی مخالفت کیا للمستثنہ بالاللہ مستثنہ بالاللہ کے لئے کیا ہے حالت سلاس تین حالات ہے جو پہلا ہے نصب کا واجب ہونا مطلب نصب کا ضروری ہونا مثال کے طور پر ہم پڑھتے تو یہاں پر جو کلام ہے وہ کیا ہے مضبط ہے کیونکہ شروع میں حروف نوے میں سے کوئی حرف نہیں آیا ہے اور مستثنہ منہو مذکور ہے وہ کیا ہے تو شرائط پورے ہوئے تب جب استثناء ہے مطلب حرف استثناء کے بعد اللہ کے بعد جو اسم آیا گا وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا مطلب اس کو نصب دیا جائے گا یہ ضروری ہے اور واجب ہے تو یہاں اس کو نصب دیا گیا ہے المحملہ دوسرا جوز جو ہے جواز النصب نصب کا جواز ہونا حلل استثناء استثناء پر او الاتباہ یا اتباہ کرنا حلاء انہو البدل مطلب اس کا بدل بنانا بدل بنانا میں انشاءاللہ جملے میں سمجھاتا ہوں اذا کانا جب ہو الکلام منفیاں کلام منفی والمستثناء منہو مذکوراں اور مستثناء منہو کیا ہو مذکور ہو تو مثال ما جاء من التلمیز الا کمالاں او کمالون یہاں پر جو ماں ہے وہ حرف نفی میں سے ہے تو کلام کیا ہو گیا منفی ہو گیا اور مستثناء منہو مذکور ہے من التلمیز تو یہاں پر اللہ کے بعد استثناء جو ہے اس کو نصب دینا جائز ہے مطلب جواز ہے اس کا اور بدل بنانا بدل کیا کہتے ہیں میں من کو مٹاتا ہوں یہ آسانی کے لئے ما جاء اتلمیزو اتلمیزو کیا ہو گیا فائل ہو گیا اللہ کمالاں یہ تو کیا ہو گیا استثناء اس کو میں نے ہٹا دیا اللہ کے بعد کمالن پڑنا یہ کہہ بدل بنانا مطلب بدل کیسے کہتے ہیں جو استثناء کا احراب ہے وہ کیا ہے مذکوراں اس پر کیا ہم نے کیا مستثناء منہو سے ہم نے بدل دیا تو جب ہم نے بدل دیا تو یہ کیا ہے مرفو ہے تو یہ بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا تو اسے کہتے ہیں بدل بنانا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ کیا جو استثناء کا احراب ہے وہ اسے بدل دے مستثناء منہو سے لیکن یہاں پر کتاب میں مستیک ہے منت تلمیزے کیا ہے یہاں پر منت تلمیزے مجرور ہے تو یہاں پر کیا آنا چاہیے کمالن او کمالن کیونکہ جو مستثناء منہو ہے وہ کیا ہے مجرور ہے تو اسے بھی مجرور آنا چاہیے اس کے بعد ہے مَا رَعَئِتُو مِنَتْ تِلْمِيزِ اِلَّا كَمَالًا تو یہ ہو گیا جوازاً نصب آنا جوازاً منصوب ہونا مستثناء منصوب ہو گیا مَا رَعَئِتُ مِنَتْ تِلْمِيزِ اِلَّا كَمَالٌ نہیں بلکہ کمالن ہونا چاہیے کیونکہ یہ کیا ہے مجرور ہے اس نے مجھے کنفیوس کیا دا اصل میں اوپر جو مثال ہے میں اس میں سمجھاتا ہوں اس میں اب بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ مثال ہے تو اس کو ہم منفی بناتے ہیں مَا شروع میں لگا دیا مَا شروع لگانے سے کیا ہو گیا کلام منفی ہو گیا اب سرائط پورے ہو گئے اب بدل بنانا بدل ہم کس طرح بنائیں گے مَا حَدْرَا اَتْ تِلْمِيزُ اَتْ تِلْمِيزُ کیا ہے مستثناء منہو ہے تو جو استثناء ہے وہ اس کو ہم نے کیا دینا ہے مستثناء منہو کا احراب دینا ہے تو اس کا احراب ہم نے دے دیا تو یہ کیا ہو جائے گا آدلون آدلون کیا ہو جائے گا مرفوع ہو جائے گا تو یہ کیا ہو گیا مطلب بدل بنانا جب کلام منفی ہو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں مستثناء منہو کا احراب کس کو دے سکتے ہیں استثناء کو اور جواز النصب بھی دے سکتے ہیں جس طرح یہاں آیا ہے تیسرا نمبر جو ہے جیم اس کے موقع مطابق فیل کلام کلام میں اِذَا کَانَ الْقَلَامُ مَنْفِيًا جب کلام کیا ہو منفی ہو وَالْمُسْتَصْنَامِنْهُ اور مُسْتَصْنَامِنْهُ کیا ہو غیرو مذکور مذکور مطلب وہ کیا ہو غائب ہو مذکور نہ ہو ذکر نہ کیا گیا ہو کاما جیسا کہ پھر لو کانا پھر کیا ہوگا اللہ غیر موجود مطلب ہم اس طرح ہی سمار کریں کیا ہے اللہ موجود ہی نہیں ہے وَيُسَمْ مَوْرِسِ سے کہا جاتا ہے مُسْتَصْنَامِفَرَّخُنْ مُفَرَّخُنْ مطلب کیا فارغ مطلب مستحنہ فارغ ہو گیا پھر وَتُورَبُ وَرْإِحْرَابُ جیہ جاتا ہے اللہ ادا ادا مطلب حرف اور اس کا جمع کیا ہے ادوات تو ادا ہو گیا آلہ کو بھی کہتے ہیں حَسْرِنْ حَسْرَ کہتے ہیں نہ ہو زبان میں کسی حکم کو کسی ایک کے لئے ثابت کرنا تو جب کلام کیا ہو مطلب منفی ہو اور مستحنہ میں انہوں مذکور نہ ہو تو اللہ کو ہم کیا تصور کریں گے فارغ تصور کریں گے اور اللہ کے بعد جو کلمہ ہوگا استثناء ہوگا وہ اس کو ہم ثابت کریں گے مثال کے طور پر مَا جَاءَ إِلَّا كَمَالٌ تو یہاں پر ہم نے ثابت کیا کہ یہ کیا ہے فائل ہے مطلب جَاءَ كَمَالٌ یہ ہو گیا کیونکہ مَا ہو گیا منفی کرنے کا اور یہ اللہ مضبط شروع کرنے کا تو مَا اور اللہ جب دونہ آ جاتے ہیں تو یہ کراس ہو جاتے ہیں تو وہ پازیٹیو مانا دیتے ہیں اب جَاءَ كَمَالٌ مطلب عامل کا احراب اس پہ آ گیا اسے کہتے ہیں عامل کا احراب دینا لأنہ وہ فائل کیونکہ فائل ہے دوسرا مثال کیا ہے مَا رَأَئِتُوا إِلَّا كَمَالًا تو یہاں پر مستثنان انہوں مذکور نہیں ہے کہ کیا دیکھا تو رَأَئِتُوا میں کیا ہے رَأَئِتُوا إِلَّا كَمَالًا مطلب رَأَئِتُوا ہو گیا فیل فائلہ اس کے بعد کیا آئے گا مفہول آئے گا تو یہی کیا ہو گیا لأنہ مفہول کمالا کیا ہو گیا مفہول بھی ہو گیا اس کا حراب دیا گیا مَا مَرَرْتُوا إِلَّا بِكَمَالٍ تم بِكَمَالٍ کیا لأنہوں مجرور بحرف جر کی وجہ سے وہی حراب دیا گیا کیونکہ مستثنان منہوں بھی مذکور نہیں ہے اور کلام منفی ہے ہم نے تین جیسے کلام پڑھے وہ کلام جس میں مستثنان منہوں مذکور نہ ہو اور کلام بھی منفی ہو ایسے کلام کو کیا کہتے ہیں جس طرح یہ مثال میں ایسے کلام کو کہتے ہیں کلام ناکس اور وہ کلام جس میں مستثنان منہوں مذکور ہو اس کلام کو کہتے ہیں کلام تاما اور کلام تام اور وہ کلام جس میں کیا ہو منفی ہو منفی ہو کیا کہیں گے جو منفی ہو اس کو کہیں گے ہیر موجب اور جو منفی نہ ہو مضبط ہو اس کو کہیں گے موجب کلام موجب مطلب تو کلام موجب یہ تو ہو گیا اس کے بعد ہے استثنان بغیر و سوا استثنان دینا مطلب مستثناء کرنا بغیر و سوا کے ذریعے فیقونو تو کیا ہوگا المستثناء بہدہ اس کے بعد کیا ہوگا مجروراں مجرور ہوگا بالاضافت اضافت کی وجہ سے الائیہما اس کی طرف دائماں ہمیشہ مطلب جو غیرہ ہے اور سوا ہے اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں امہ جیسا کے غیر و سوا فحکمہا پس ان دونوں کے لئے کیا حکم جو ہے حکم الاسم الواقع ہے اسم واقع اسم کا حکم ہے بہدہ اللہ اللہ کے بعد حکم وہی اللہ کا ہے معنی مطلب مرعد یہاں پر جو یہ جملہ ہے حکم الاسم الواقع ہے یہ حکم کیا ہے مضاف ہے اور اسم الواقع کیا ہے مضاف علی ہے یہ اسم کیا ہے موصوف ہے اور الواقع کیا ہے صیفت ہے واقع اسم کا حکم اس کے بعد اللہ کی طرح مطلب ہوگا اب مثال میں سمجھتے ہیں مثال دیا ہے یفلہ تلمیزو خیرہ المحملہ تو جو حکم ہے ہم نے کہا تھا جب کلام کیا ہو مضبط ہو اور مستثناء منہوں مذکور ہو تو استثناء کیا آئے گا وہ آئے گا منصوب تو یہاں پر غیرہ جو ہے وہ کیا منصوب آیا ہے وہی حکم اس پر اپلائی ہوا ہے اور سوا جو ہے وہ کیا ہے اس میں پوشیدہ ہے مطلب احراب مطلب باقی وہی آیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ غیرہ اور سوا کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ کیا ہوگا مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے اس کے بعد ہے یہاں پر کلام کیا منفی ہے تو جب منفی ہوگا تو ہم اور مستثناء منہوں مذکور ہو تو ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ جو استثناء ہے وہن کو ہم یا نصب دیں گے یا بدل تو غیر کمال یہاں بدل بنایا ہے اور یہاں کیا ہے وہ جوازنہ نصب دیا ہے اس کے بعد ہے وہی سوا کا بھی یہی اس طرح کر دیا اس کے بعد ہے ما جاہ غیرو کمال یہاں پر کیا ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا مستثناء منہوں آئے بے تو جاہ کے بعد کیا آئے گا فائل آئے گا تو وہی غیرو کیا ہے رفع دی گئی ہے مرفو آیا ہے کیونکہ فائل ہی ہے تو اسی طرح سوا تو کیا ہے اس میں تو مقدر پشیدہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے تو کیا دیا گیا جو غیرہ ہے مطلب اس کو احراب دیا گیا فائل مرفو کا جب کیا ہو مستثناء منہوں مذکور نہ ہو اور کلام منفی ہو ما مررتو بعائرن تو یہاں جار مجرور کا احراب دیا گیا کیونکہ مرفو جر کے آنے کی وجہ سے یستثناء بہدہ و خلا فیقونو پر وہ کیا ہوں گے المستثناء بہماء ان دونوں سے کیا واجب بن نصبے کیا ہوگا ان پر نصب آنا واجب ہوگا اس سے پہلے مطلب کیا ہوگا ما ہوگا وَيَجُوزُو نصبوہو اور جواز ہے نصب کا او جرہو یا جر کا اِذَا عَلَم تو صحابے کو جب اس سے پہلے کیا ما نہ ہو جب ما موجود ہو تو نصب دینا کیا ہے واجب ہے اور جب ما موجود نہ ہو مطلب اس سے پہلے ما نہ ہو نفی نہ ہو تو کیا جر دینا یا نصب دینا دونوں کیا جائز ہے جواز ہے آگے بڑھتے ہیں عَمَل مُستثناء بِحَاشَ فَيَجُوزُ فِيهِ النَّصْبِ وَجَّر مُستثناء جو ہے خاشہ کے بعد جو استثناء ہے وہ کیا ہوگا یا نصب دیا جائے گا یا جر دیا جائے گا مثال کے طور پر وَسَلَتِ الْقُطُبُ مَا هَدَا كِتَابَ الْقِرَاتِ تو یہاں پر کتاب کیا ہے منصوب نصب دیا گیا ہے وَسَلَتِ الْقُطُبُ عَدَا كِتَابٍ یہاں پر کیا ہے جر دیا گیا ہے کتاب الْقِرَاتِ یہاں پر کیا دیا گیا ہے نصب دیا گیا ہے اور حضر المعلمون الاجتماع خاشہ مُغَلِّمًا یا مُغَلِّمًا یا مُغَلِّمٍ تو یہاں پر نصب دینا جب خاشہ کیا خاشہ آئے تو نصب دینا یا جر دینا دونوں جائز ہے دونوں کا جواز ہے اور جو حدہ اور خاشہ اس کے لئے شرط ہے جب کلام کیا ہو مُضبط ہو جب کلام کیا ہو مطلب منفی ہو تو تب کیا نصب دینا ضروری ہے اور جب کلام ہو مُضبط ہو مطلب ماں نہ ہو تو نصب ہو اور جر دونوں کا جواز ہے جو بھی آپ دینا چاہتے دے سکتے ہو اس کے بعد کیا ہے اس طرح یہی یہی پر کیا ہے ماں عدا کتاب یہاں پر نصب دیا گیا ہے اور یہاں پر ماں موجود نہیں ہے جو ماں کا کہا گیا تو ماں یہاں پر ہے نہیں تو یہاں پر عدا کے بعد کتابیں اور کتاب تو نصب بھی دیا گیا ہے اور جر بھی دی سکتے ہیں دونوں کو جوازیں نماز جو الاحراب احراب کے نمونے ہیں وَاصَلَا أَلَّا عِبُونَا أَتَّدْرِيبَ إِلَّا أَرْبَعَاتًا یا سِوَا اس کے جگہ مطلب لکھ سکتے ہیں غروف سسنہ میں سے ایک دوسرے میں ریپلیس کر سکتے ہیں تو وَاصَلَا كَيْفِ الْمَاضِي ہے مَبْدِيَا الْفَتْحَ اللَّهِ بُنْفَعِلْ مَرْفُوبِ الْوَا لَأَنَّهُ جَاوْا مُذَكَّرَ سَالِمْ ہے التدریب مفہول بھی ہی ہے منصوب علامت نصبی الفتح ظاہرہ اللہ کیا ہے آداء الاستثناء ہے عربہ کیا مستثناء منصوب بتنوین الفتحہ ہے تو یہاں پر کلام جو ہے وہ مضبط ہے تو عربہوں کو نصب دینا واجب ہیں سوا بھی لکھ سکتے ہیں اور وہی اس کا بھی یہی حکم ہے تو یہی پر صرف یہ ہے کہ یہ مضاف اور مضاف علیہ آئے اور اوپر طرح دیکھتے کہ سوا کا ہم نے کیا پڑھا تھا سوا کا ہم نے پڑھا تھا کیا کہ وہ اس کے بعد ہمیشہ کیا آئے گا غیرہ اور سوا کے بعد مجرور آئے گا کیونکہ اس کے سوا تو کعکی کی جب بھی ماناتا ہے تو یہی مرقب ہے کیا ہوتا ہے اضافی ہوتا ہے اس میں کعکی کی جب آتا ہو تو کیا مضاف اور مضاف علیہ تو اس لئے یہاں مجرور ہے اور اگلا جملہ ہے مَا خَابَ إِلَّا الْمُحْمِلُ اَوْ غَيْرُ الْمُحْمِلُ مُحْبِ لَا بھی پڑھ سکتے ہیں مُحْمِلُو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بدل بنانا بھی جائز ہے تو مَا حُرُفِ نَفِي ہے لَمَحَلَ لَحَا خَابَ کیا ہے فَيْلْمَازِي ہے إِلَّا عَدَا عَدَاتُ الْحَسَرَ جب خَسر آ جائے گا یہاں پر کیا ہے اَوْمُحْمِلُ پڑھیں گے حَيْرُ الْمُحْمِلِ سوری یہاں پر کیونکہ وہ مستثنام انہوں مذکور نہیں ہے میں نے دیکھا سہینی مستثنام انہوں مذکور نہیں ہے تو حَسَر کا کیا مانا ہے کہ یہی عامل اس پر اپلائی ہوگا تو فیل ہے فیل کے بعد کیا آئے گا فائل آئے گا اللہ کیا اللہ فارح ہو گیا میں نے اوپر پڑھا نہیں کہ اللہ پھر فارح ہو جائے گا تو کیا ہو گیا فائل ہو گیا غیرہ اگر یہ بنانا ہو تو کیا ہو گیا مرفوع ہو گیا اور محمد کیا مضافل ہے اس کے بعد آئے گا ہمیشہ غیرہ کے بعد سوا کے بعد مَا وَسَلْ الْمُتَسَابِقُونَ غیرہ یا غیرہ یہی پر یہ ہے کہ مستثنا منہوں مذکور ہیں لیکن کلامنفی ہیں وہاں پر مستثنا منہوں مذکور نہیں تھا یہ حرف نفی ہو گیا یہ فائل ہو گیا یہ فائل ہو گیا یہ فائل مرفوع ہو گیا اور یہ غیرہ کیا ہوئے مستثنا منہوں بالفتحہ اور مضاف اور اس نہیں کیا ہے مضافل ہے اور غیرہ کا کیا یہاں پر کیا ہے بدل کس سے کیا ہے مستثنا منہوں سے وہ کیا ہے المتسابقون تو یہ جملہ ہو گیا اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے کل امر ما حدا الحق زائلن تو یہاں پر کل کیا ہے مضاف ہے اور امر کیا ہے مضاف علی ہے مضاف اور مضاف علی اپس میں مل کے کیا بنا مبتدہ بنا تو یہ ہو گیا مبتدہ اس کے بعد ہے ما حدا الحق تو ہم نے پڑا کہ حدا اور خالہ سے پہلے اگر پہلے ماں ہو تو اس کے بعد جو مستثناء ہے مطلب استثناء اسم جو ہے وہ کیا آئے گا وہ منصوب آئے گا تو یہاں آیا ہے منصوب اور ایک بات اپنے ساتھ نوٹ رکھ لے کہ جو حدا ہے اور خالہ ہے اور حاشہ ہے اس کے بعد جب بھی اسمہ منصوب آئے گا تو یہ کلمات کیا ہوں گے یہ فعل ماضی ہوں گے اور جب بھی ان کے بعد کلمات کیا ہیں گے مجرور آئیں گے تو یہ کیا ہوں گے حرف جارہ میں سے ہوں گے یا حرف جارہ ہوں گے اب اس کا گردان ہم مطلب احراب معلوم کرتے ہیں یہ آداء جو ہے گردان کے لحاظ سے اور تصرف کے لحاظ سے کیا ہے فعل ماضی جامد ہے تو ہم نے ایک لیکچر میں جو کانا و ہوا توہا کا ہے اس میں ہم نے تتصرف کے بارے میں بتایا ہے کہ فعل تام کیا ہوتا ہے فعل ناکس کیا ہوتا ہے اور فعل جامد کیا ہوتا ہے اب ہے ما ما کیا ہے حرف مزدری یہ حرف مزدری ہے اب تھوڑا وہ ہم کوائد جو ہم نے پڑھے تھے اس قائدے کے طرف ہم جاتے ہیں توڑا سا قائدہ یہ ہے کہ یستثناء بے آداء اور وخلاء فیقون المستثناء بے ہما دونوں مستثناء کیا ہوں گے واجب النصب ازا صبح قطاء جب انس دونوں سے پہلے کیا ہو ما ہو اور یجوز جواز ہے نصب ہو اوجر ہو جب اس سے پہلے ما نہ ہو اور مستثناء بے خاہ شا کیا ہوگا یجوزو نصب دینا اوجر دینا دونوں کا جواز ہے اور جائز ہے اب ہم نے ابھی جو مثال پڑھا اس میں ماں آیا ہوا تھا تو جب ماں آیا ہو تو کیا ہے نصب واجب ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جب حداء اور حلاء کے بعد جو مستثناء ہوگا وہ کیا ہوگا وہ جب منصوب ہوگا تو پھر وہ عداء اور حلاء اور اسی طرح حاشہ کیا ہوں گے فیلمازی ہوں گے اگر اس کے بعد کیا ہوگا مجرور ہوگا مطلب جر آئے گا تو یہ کیا ہوں گے حرف جرہ میں سے ہوں گے اب وہ جاتے ہیں اس جملے کے احراب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ ہو گیا حداء یہ فیلمازی مبنی علی الفتحہ المقدر علی آخری ہی لِتَّا حضورِ تو یہاں پر اصل میں ہے اتَّا حضورِ مطلب وہ یہاں جو کلمہ ہے حداء اور اسے طرح خالا اور اسے طرح حاشہ اس کا مطلب جو نتک ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی وہ مشکل ہوتا ہے تو یہ الاسما کیا ہے اتَّا دُر ہے جس کا آخری میں اخر میں جو فتح ہے وہ ادا نہ کی جا سکتی ہو تو ایسے اسماوں کیا کہتے ہیں اتَّا دُر وَفَائِلُهُ زَمِيرِ مُسْتَطِرِ تَقْدِيرُ ہوا اس میں زمیر جو زفائل ہے وہ مُسْتَطِر پُشیدہ ہے وہ ہے ہوا اور الحق کا کیا ہے مفول بھی ہی منصوب ہے اب اس کے بعد آگے زائل کیا یہ حبر ہے مقدرہ تو ہم نے پڑھا قُلُ امرِن مقدرہ ہے اس کے بعد آگے بڑھتا ہے جملہ مَرْفُو بِدْدَمَا یہ تو ہو گیا قُلُن وہ یہ زائل ہو گیا مرفو بِدْدَمَا کیونکہ حبر کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اب ہے مَا المزدریت وَمَا بَحْدْهَا تُعَوَّلُ بِمَسْدَرِ سَرِيْحٍ واقٍ فِي مَحَلِ نَسْبٍ حَالٌ حَال تو یہاں پر مَا مزدریت ہم نے مزدر مُعَوَل کے بارے میں پڑھا مزدر مُعَوَل فیل ہو تو یہ کیا ہوگا یہ مزدر مُعَوَل ہوگا اب اسی طرح جب مَا ہو اور اس کے بعد فیل ہو چاہے ماضی ہو یا مزارے تو وہ کیا ہوگا وہ مزدر مُعَوَل ہوگا تو یہاں پر کیا ہے مَا حَدَا ہے اور اس لئے اس مَا کو مَا مَزدریت بھی کہتے ہیں تو یہ کیا ہو بنا مزدر مُعَوَل بنا اور مَا حَدَا جیدر بھی آئے گا مزدر مُعَوَل کے معنی میں ہم نے لینا ہو یا مَا مُعَوَل عَدَا آئے گا تو کیا ہوگا وہ محلے نصب ہوگا اور حال ہوگا ہمیشہ کے لئے کیا ہوگا حال ہوگا اگر اس کے جگہ پر مزدر لینا ہو مطلب یہ تو مَا حَدَا کیا ہے مَا فائل فیل ہے ساتھ فیل ہے تو یہ کیا ہم مزدر مُعَوَل بنا اور اگر ہم نے معنیہ کس معنی میں لینا ہو مطلب مزدر لینا ہو تو وہ کیا ہے حال ون وہ اس کا مزدر حال ون ہم لیتے ہیں اور مطلب تعویل اس میں کرتے ہیں حال ون میں تو یہ یا کیا ہوگیا کل عمر کیا ہوگیا مُبتداء زائل ہوگیا خبر مَا حَدَا الحق کیا بنا یہ بنا حال تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا کہ مَا کے بعد جب فیل آ جائے تو ایک تھی یہ ہوگیا کہ مَا مزدریہ ہوگیا حدہ فیل ماضی ہوگیا اور ہم اس میں مزدر معاول مطلب لیتے ہیں یہ مزدر معاول ہے اور اس کے بعد ہے اور یہاں پر جو الحقہ ہے نا یہ مفہول بھی ہے کس کا مفہول بھی ہے عدہ کا اس کے بعد لاست جملہ جو ہے عدہ ال حجاج الى الارض الوطن الا واحدا یہاں پر حدہ فیل ماضی ہے الحجاج فائل مرفوع ہے الى حرف جر ہے الارض کیا ہے اسم مجرور ہے اور پھر مضاب بنا ہے اور الوطن کیا ہے مضاب علی ہے تو یہ فیلمتلق بنا اس عدہ کا اور اللہ کیا ہے عدہ الاستثناء ہے اور واحدا کیا ہے منصوب ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جب کیا ہو جب کلام وہ مضبط ہو تو اللہ کے بعد جو کیا ہوگا اسم استثناء آئے گا وہ منصوب آئے گا اور مستثناء منہو مذکور ہو تو یہاں یہ کلام کیا ہے مضبط ہے اور مستثناء منہو مذکور ہے تو اس کے بعد یہ کیا آیا ہے یہ اسم استثناء جو آیا ہے وہ منصوب آیا ہے تو یہ اس جملے کا احراب ہو گیا یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اس کے بعد تدریب ہیں کہ جو نیچے دیئے گئے جملے ہیں اس کا مشک کریں احراب معلوم کریں تو آپ اس پر پر ٹس کریں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں پھر ملیں گے والسلام